اسلام علیکم ناظرین اس پہ اثر پڑا ہے یا نہیں تو آئیے بات کرتا ہے اسلام علیکم جی سر یہ بتائیں کہ آپ کا شعبہ کیا آپ کی اس پیشے سے تعلق رکھتا ہے میں نے رکشہ اپنے لیا لیکن لانگ ٹائم اگین میں بلانگ پاکستان اور پاکستان فلم انڈسٹری میں نے رکشہ اپنے لیا میں نے رکشہ اپنے لیا لیکن بہت ساری فلمیں کی میرے فادر کی پہلی فلم تھی پنجابی نہیں اردو فلم تھی نائلا اور میری پہلی فلم نہیں تھی بہت سارے گانے کیے میری پہلی فلم تھی میرے دل دے شیشے وی سجنہ بھئی سجدی زصویر تیری نور جانے گایا اور آلیا پہ پچھرائز کیا فلم کا نام تھا ووٹی دا سوال روٹی کا سوال نہیں ووٹی دا سوال تو اب کب سے رکشہ ڈرائیور ہے مجھے ونٹ بنٹ ہوا ہے ایک مہین تو اس سے پہلے کیا کرتے تھے اس سے پہلے میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا بہت سارے کام کیے شوروم کا کام کیا گاڑیوں کا کام کیا پلوٹوں کا کام کیا کراچی میں کام کیا اور اسٹاک ایکسچینج بیلڈی کے اندر راکسی انٹرپرائزز کے ساب دیفینس کے پلوٹ بیچے سو میری برک جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا تعلق فلم انڈسٹری سے تھا تو وہ کس سن میں تھا اور آپ نے کیوں چھوڑا میں نے سو ستر میں میں سٹوڈیو میں آیا اس وقی فلم بن رہی تھی گرناتا اس کے دریکٹر پروڈوسر ریاض شاہد میرے فارہ آئیسے کاریوگرافر اور وہ گانا تھا تالیسہ بیٹھے ہوئے بہت بڑا مصر کا بادار ٹائپ کیا کام تھا اس کے بعد میں نے پریکٹس کی میری پہلی فلم تھی ہنگاما روٹو سوات میرے فارہ آئیسے کام کیا میرے فارہ آئیسے کام کیا میں بہت ساری پشتو فلمیں کی ہیں میں انڈیا بھی گیا وہاں بھی بہت سارے آرٹیسٹوں ملا آپ کیا کرنے گئے تھے انڈیا ہاں میرے کزن رسٹتار ریلیٹیو اور میں بلانگ تو انڈیا بامبے سیٹی میرے فارہ آئیسے انڈیا بہت سارے گانے کی اب نام کیا آپ نے انڈسٹری کب چھوڑی میں نے انڈسٹری نہیں چھوڑی انڈسٹری یہاں بہت سارے کام ہوئے لیکن یہ انڈسٹری نیشنلائز نہیں ہو سکی اس کے بعد یہ ہوا بہت سارے آرٹیسٹیں وہ اسٹیج پہ چلے گئے عمر شریف مستر چار سو بھی آئیم آلسو گانا جو بھی آرٹیسٹ تھی اس کے بعد آرٹیسٹوں نے اسٹیج کے آرٹیسٹوں نے فلم میں کام کیا فلم سے اسٹیج پہ چلے گئے آج جب میں کلہ ہمرا تھا پرسوں چوتھ تھا تو ہمرا میں بھی میں نے دیکھا کہ کوئی شو نہیں ہے لیکن باری سٹوڈیو میں باری سٹوڈیو میں ایک اسٹیج بنائی ہے اور باری سٹوڈیو میں ڈرامے ہو رہے ہیں فلمیں بھی بہت سارے بنا رہے ہیں جو کراچی کے پڑوسر ہیں ڈیریکٹر ہیں خاص طور پر میں بات کروں گا سلمان کی اسے اچھا کیمرہ میں بندہ بھی نائس اور تقریبا جتنے کیمرے وغیرہ یہ ہیں سعید رزی صاحب ہیں رفید رزی صاحب ہیں آپ کوئیو گراف خود کرتے تھے میں دانس ڈیریکٹر اور کوئیو گرافر میں خود تھا آلیا ہو اس دور میں جب آپ یہ کرواتے تھے تو آپ کو کوئی اتنی اچھی انکم آتی تھی سٹیڈی انکم تھی آپ ٹیل کریں گے آپ ٹیل کریں گے میں نے جب پہلا انٹیپینڈن ساؤنگ کیا اس وقت مجھے پانچ فلموں کو اڈوانس ملا تھا ٹوئنٹی فائیو تھازن روپس ون ڈے میں وہ اڈوانس جب میں نے اپنی ماں کو دیا تو سرپرائز تھا کتنے پیسے میں کہا اس میں سے پانچ ہزار دے دو میں نے سونیکی شیانور یہ بنانا وہ پھر چلتا رہا چلتا رہا پھر نائنٹی سکس میں آگے میں نے پوڈوسر ڈیریکٹر سید علی خان آئیم کو پرڈکشن کی ہے ہم دونوں پارٹنر تھے اور اس کے بعد ہم نے بہت ساری پشتو فلمیں بنائی جس میں ایٹھین سو ایٹھین نائنٹین فلمیں میں نے ایز ای پوڈوسر کی ہے اور دو چار فلمیں جب آپ نے ایز ای پوڈوسر کام کیا ڈینس ڈیریکٹر ڈانس ڈیریکٹر کام کیا اور کیوریو گراف کیا تو اب دو ہزار تیس میں سے کیا حالات آگئے کہ آپ رکشہ ڈرائیور ہیں یہ کیونکہ میرے برادرز جو تھے میرے بھائی جو تھے کچھ چلے گئے دنیا سے کچھ ترہا گئے انہوں نے کچھ بھائیوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے نا لڑائی جھگڑا تو میں نے کہا تم مکان سیل کر دو میرا حصہ دے دو جبکہ میری فیملی بھی باہر ہے میرے بچے بھی باہر ہیں اور میں نے جو بھی کیا انڈیپینڈنٹ کیا میں نے گھر والوں کو بھی سمالا اپنے باپ کو بھی سمالا اپنی ماں کو بھی سمالا اپنے بہن بھائیوں کی شادی بھی کی وائنڈ اپ میں یہ ہوا کہ میں اس گھر سے باہر ہو گیا جبکہ وہ پروپٹی ایک بالڈال میں آئی تینکسو کتنے کی ہو گیا میں نہیں جانتا لیکن میں آج زمین پہ ہوں آسمان پہ ہوں لیکن رکشے میں ہوں رینڈ کے اوپر گھر لیا وہاں رہتا ہوں اور اپنے خانہ پینہ انڈیپینڈنٹ کرتا ہوں میرے بیٹے ہوتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں یا اندر ہوتے ہیں وہ اپنے پڑھائی کی ہوئی ہے وہ سب کچھ صحیح ہے ان کے آگے بچے ہیں تو آپ کو انڈسٹری سے یا انڈسٹری کے لوگوں سے کوئی گلا گلا اپنوں سے ہوتا ہے غیروں سے نہیں یہی گلا ہے کہ بہت ساری فلمیں بنی میں نے جب بھی کہا یا کوریوگراف کرانا کرالو دیریکشن سب کو پتا ہے کہ میں کرتا ہوں میں نے کمیشلیں بھی کی ہیں لیکن کراچی میں جو ڈیریکٹر پروڈوسر ہے انتہائی اچھے لوگ ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے باقے ناظرین میں ابھی ایک ٹی سٹال پہ موجود ہوں ایک ہوتل کے قریب موجود ہوں یہاں پہ سننے میں آیا کہ یہاں پہ جو صاحب چائے بنا رہے ہیں ان کا فلم انڈسٹری سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے انہوں نے شاید بڑی ایک لمبی سروس دیئے ان کو تو ان سے بات کرتے ہیں خود ہی جانتے ہیں اسلام علیکم جی سر آپ کے ہوتل کا نام ہے فنکار ٹی سٹال کیوں ہے یہ نام پہلے فنکار آتے ہیں ابھی کوئی بھی نہیں آتا کبھی انڈسٹری میں آپ نے کام نہیں کیا کوئی کام ایکٹنگ بغیرہ یا آپ ٹیکنیشن ہو نہیں ہم نہیں ایسے کام کرتے ہیں ہمارا ہوتے کا نام فنکار ٹی سٹال پہلے فنکار آتے تھے کسی لئے فنکار ٹی سٹال نام رکھا ابھی کوئی بھی نہیں آتا کوئی فنکار نہیں آتا کب سے ایسے ہے ہاں جی کب سے ایسے کہ یہاں پہ فنکار لوگ آکے نہیں بیٹھتے ہیں دو رہ ٹھارہ کے بعد اس سے پہلے یہاں پہ لوگ موجود تھے ہاں جی کیا وجہ بنی منگائی منگائی کی وجہ سے تو انڈسٹری میں لوگوں کو کام مل رہا ہے جو یہاں پہ سٹوڈیو میں آتے تھے کام کے لیے وہ آتے یا نہیں آتے نہیں آتے اس سے تو آپ کے کاروبار پہ بھی اثر پڑا ہوگا کاروبار ہے ناظرین ابھی ہم موجود ہیں یہ فنکار ٹی سٹال پہ تو یہاں پہ ہم نے ان کے مالک سے بات کی ان کو یہی کہنا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر یہاں پہ کافی فنکار آکے بیٹھتے تھے چائے پیتے تھے اپنا وقت گزارتے تھے لیکن اب دو ہزار تیس میں ان کو نہ فنکار دیکھنے کو نظر آتا ہے کیونکہ ادھر جو سٹوڈیوز ہیں وہاں پہ کام اس طرح ہونی رہا نہ سٹنٹ والوں کو کام مل رہا ہے نہ ایکسٹراز کو کام مل رہا ہے اور حالات کافی خراب ہیں تو آگے چلتے ہیں اور باقی لوگوں سے بات کرتے ہیں اس لکھ جو میرے پیچھے صحاب موجود ہیں ان کا نام ہے شیر خان اور یہ لاہور کے فلم انڈسٹری کے ایک بڑے معروف فائٹ انسٹرکٹر ہیں ابھی ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ جو کاروبار کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور ہماری جو فلم انڈسٹری ہے وہ کس مقام پہ ہے اس لکھ اسلام علیکم جی سر یہ بتائیں کہ آپ کا شعبہ کیا ہے جی میں سٹنٹر مین تھا سٹنٹر مین کے بعد فائٹ انسٹریکٹر بنا ہوں چھوڑے موٹے ایکنگ بھی کیا ہم نے آج بھول کے ساتھ قیامت سے قیامت تک ڈاکا پالے خان میں اچھے کریکٹر کیے لیکن مقدر ایسے کہ میں جل گیا ہوں میرا فیس سارا جل گیا تھا پھر میں ڈیمیج ہو گیا پھر میں دوبارہ فائٹ انسٹریکٹر بن گیا ڈیمیج کس طرح ہوا گیا وہ آگ لگوا ہی تھی نا انجمن کا ڈبلیگٹ کرتا تھا انجمن کا ڈبلیگٹ کیا فلم کا نام تک کالی چرن ہم دو جنہیں تھے ایک سلطان رہی کا ڈبلیگٹ کر رہا تھا میں انجمن کا کر رہا تھا وہ آگ ایسی پڑی ہے کہ میرا مو جل گیا سارے بال اتنے دنہ وہ بھی جل گئے تھے اور بھی میرے ساتھ والا تھا وہ دورہ بڑھا تھا وہ بچارہ مہینے بعد فوت ہو گئے تھا تو اس کے بعد نہ پھر میں نے دو سال کام نہیں کیا فلم ٹریٹ سے پھر سلطان رہی صاحب نے مجھے دوبارہ پھر پکڑا ہے اس نے اپنے بیٹے میرے شکرد کروایا حیدر سلطان وغیرہ یہ سارے میری شکردیں ہیں ان کو میں نے پھر ایکشن ایو ایکشن سکھایا اس نے مجھے کہا کہ آپ سٹنٹ میں نے پھر دوبارہ کرو میں کا نہیں آپ میں نہیں کروں گا کیونکہ میں آپ ایکٹر بن گیا تھا لیکن قسمت کی وجہ سے نہ میں جل گیا ہوں تو پیچھے پھر گر گیا اب دوبارہ میں نہیں کروں گا آپ کا جب یہ چہرے کا نقصان ہوا یہ کون سے یہ سن کی بات ہے یہ سن انیس سوئے کانوے کی بیاب بانوے کی بات ہے اس میں میں اچھے اچھے کریکٹر کر رہا تھا لیکن مقدر برے گئے بس وہ قسمت بیڑی تھی ہمارا مو جل گیا کالا سیاہ ہو گیا اتنے دنے بال وہ بھی سارے جل گئے تو آنکھیں میری بجگی تھی آنکھیں پہ ہاتھ آ گیا تا سی بجگی تو بس اللہ تعالی نے گیا بس وہ جو ہمارے جو اٹھان دینا وہ گر گئی پھر دوبارہ سٹنڈ مین بننے کی کوشش کیا لیکن وہ دل نہیں کر رہا تھا دل نہیں مان رہا تھا پھر سلطان رہی نے مجھے دوبارہ سٹینڈ کیا کہ آپ فائیڈیس ٹیکٹر بن جائے وہ میں کہاں پڑا لگ ساتھ ہے نہیں میں نے کیا فائیڈیس ٹیکٹر بننا ہے وہ کہتا ہے نہیں آپ بنے کیا ہو گیا آپ اچھا کام کرتے ہو اچھا شوٹ بنا سکتے ہو تو کیمرہ خود بتائے گا کہ مجھے کہاں رکھنا ہے میں کہا ٹھیک ہے پھر اس نے مجھے فلم کروائی ہے پہلی فلم کروائی ہے شیدیدہ کھڑاک پنجابی یہ نبے کانوے کی بات ہے اس نے فلم مجھے کروائی ہے شیدیدہ کھڑاک پنجابی فلم تھی اس میں خود ہیرو تھا پھر اس کی ڈبلیگٹ بھی میں نے کیا اس فلم کے اندر اور فائیڈیس ٹیکٹر بھی میں تھا فلم خیر اتنی اچھی تو نہیں گئی پھر مجھے سعید نور صاحب نے بلوایا اس کی فلم تھی قسم پہلی فلم اس کی ڈائریکشن کی فلم تھی اس نے مجھے کہاں میری فلم بھی آپ نے کرنی ہے میں کہاں کر دوں گا اس فلم میں نے کریکٹر بھی کیا اور اس فلم کے میں انسٹیکٹر بھی تھا وہ فلم ہٹ ہو گی میرا نام بھائر آ گیا شیر خانہ افریضی میرا ٹائٹل چل گیا میں پتھان ہوں افریضی تو وہ پھر اس کے علاوہ پھر کام کرتے رہے ہیں سعید نور کی تقریباً فلم میں نے کیا میڈم سنگیتہ کی میڈم شمیم مارا کی ساری فلم میں نے کیا اسٹیکٹر تو پشتو فلم میں نے کم سے کم کو ڈائی تین سو کی ہے ڈائی تین سو فلمیں اس پہ کریکٹر بھی کیا بلن کا بھائی یا کسی دوسرا ایسے ویلن ٹائپ نا کریکٹر اور فائد انسٹیکٹر بھی عرشد خان و آرب خان دارشد خان دار ان کی فلمیں کرتا رہا ہے ابھی تک کر رہا ہوں پھر سعید نور کے ابھی یہ فلم ہے یہ اس کے شان کا بھانجا ہے اس میں تو للکارا سنگھ اس میں اس کا بھانجا ہیرو ہے وہ میرا شاگردی ہے اس کو میں نے سٹنٹمان پورا سخایا سخانے کے بعد اس کو فلم میں کر رہا ہوں تو یہ اس کی لاز فلم ہے اور سعودی بڑھ صاحب کی فلمیں کرتا ہوں بس جب نہیں ہوتا ہے پھر یہ دکان ہے پھر دکان کرتے کیا کریں بچے بھی ہیں آپ بتائیں آپ ماشاءاللہ بیس تیس سال سے تو کام کر رہے ہیں انتالیس سال کام کیا اتنے سال کام کر لیا ہے تو آپ کو اتنی تنخواہ نہیں ملی اتنی انکم نہیں ملی کہ آپ اپنا کوئی اور کام کر سکتے ماشاءاللہ ابھی بھی آپ اپنا اچھا کاروبار کر رہے ہیں لیکن کیا حالات کہ آپ ادھر ہی آکے بیٹھے بس یہ نا کہ یہ وہ مزیدار والے کام نہیں رہا کہ جتنا انسان کو یا انڈیا سے ملتے ہیں یا کراچی والے آج کل بہت پیسہ دے رہے ہیں ہمیں وہ پیسہ نہیں ملا یہ بتائیں کہ اب آپ انڈسٹری کو کہاں دیکھتے ہیں کیا مشکلات ہیں کیا مستقبل ہے اب جو ہے نا بلکل سمجھ جو کہ پنجابی کی قیادے کے روپیہ جگہ کام چارہ نے رہ گیا ہے اب چوانی کام رہ گیا چوانی کام میں کیا کریں گے آپ جتنے لوگ پرانے تو سب دائیں بائیں ہوگے کوئی کام کر رہے کوئی کام کر رہے کام نہیں ہے میں نے جو چونتیس پینتیس سال الحمدللہ گزارے بڑے اچھے گزارے مدلہ اس میں خوشی کہا تھا اپنا شونگ شمیہ میں چوبیس ملکوں میں بھی گیا ہوں اس فلم ٹریڈ کی وجہ سے حالانکہ میں اپنے قرآن سی جیتی ہمارے نہیں دیکھ سکتے فلم انڈسٹری نے ملے گئے فلم انڈسٹری کی وجہ سے ہم گئے ہیں اور کوئی ہمارا چارہ نہیں تھا انہوں نے پاسپورٹ بنا کی دیا یہ سیری لنکہ لے جارہے کبھی ہنگکوک لے جارہے کبھی سنگاپور لے جارہے کبھی تاشکل لے جارہے کبھی دبائی لے جارہے تو یہ ان کی بیربانی فلم انڈسٹری کی بیربانی کی وجہ سے ہوا ہم تو کچھ بھی نہیں تھے ابھی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس انڈسٹری سے لیٹڈ کیا پیغام دیں بس انڈسٹری تو آف ہوگی کام تو ہے ہی نہیں تو میں یہ کروں کہ جتنے لوگ آتے جاتے تو یہ آنا جانا فضول ہے اب کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی کام کرے کوئی کاروبار کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے ناظرین جیسے ہم ایسا یہ ایک صاحب موجود ہیں اور آپ نے سنا کہ ان کا نام شیر خان ہے اور یہ ایک فائدنسٹرکٹر ہیں اب پچھلے تیس چالیس سال سی انڈسٹری میں موجود ہیں میں یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ ہمارے ملک کے ہمارے انڈسٹری کے ایک اساسہ ہیں اور ہم اس طرح ان کی قدر نہیں کر پا رہے کہ وہ اپنے حالات سے تنگ ہو کے اتنے کم پیسوں کے وجہ سے اب یہ ایک اپنا کاروبار کر رہے ہیں چھوٹا سا حالانکہ ہمیں ہماری قوم کو ہمارے جو بھی آثورٹیز ان جو اس کو ٹیک کیر کرتی ہیں ان کو زیادہ نوازنا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی دیا اور اس چیز کی سرویس کیے فلم انڈسٹری کی اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی ناظرین ویلکم بیک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پبلک بولتی ہے ہماری صاحب موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے انڈسٹری کا آروج بھی دیکھا ہے زوال بھی دیکھا ہے تو ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اسلام علیکم جی جی والاکم صاحب سر یہ بتائیں ہماری جو آب فلم سٹوڈیوز ہیں آب فلم انڈسٹری ہے وہ آروج پہ جا رہا ہے یا زوال پہ جا رہا ہے جی اس وقت فل پورے جوال میں جا رہا ہے ہم نے اس کا روحی دیکھا ہے ادھر پچاس پچاس شوٹکیں ہوتی تھی روڑ پر کوڑے ڈانگیں سوٹے گنڈا سے یہ چلتے تھے آپ پورے سٹوڈیو میں چلیں یہ تس مرہ بے پر سٹوڈیو بنایا ہے باری سٹوڈیو جس کا نام ہے پورے پاکستان سے بڑا سٹوڈیو ہے یہ مارا اور اس میں تو آپ کو بیس مند نظر نہیں آئیں گے سر اس وقت وہ جوال جا رہے ہیں ہم دکانتا رہے ہیں ہم اتنے پرانے بیٹے پچاس ساڑ سال ہوگے ہم کو در بیٹے تو اب رات کو ہم دس بجے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں کام ہی نہیں ہے در آدمی نہیں ہے در کوئی آتا تو کام کہاں ہوگا شوٹنگ ہوگی تو کام ہوگا ہی در کب سے ایسا یہ تو کوئی دس سال ہو چلے ہیں اسے کام ہو رہی بھرنے کے بعد اس کے بعد دوارہ روج نہیں آیا اس میں کام چلتا رہا ہے مارا ملک لیچی کی لوگ آتے تھے پردوسر وہ کام جلاتے تھے پر ہمارے پاکستانی نہ ڈریکٹر نہ پردوسر کوئی کام جاب نہیں ہوا جب آپ نے اس انڈسٹری کا روج دیکھا ہے تو ایک سال میں کتنی فلمیں بنتی تھی یا ایک مہینے میں کتنی کیا ہوتا تھا کم سے کم ایک سال میں تقریبا مہینے میں دس دس فلمیں تیار ہوتی تھی ایک مہینے میں دس دس فلمیں تیار کرتا کلا ایک اکٹر رائی صاحب جو ہوتے آن جی ان کا اتنا کام تھا ایک یا یہ والا سوٹ لیا دو چٹے رنگا سوٹ پہن لیا ان لوگ نے آن جی اتنا کام تھا پیچھے پیچھے لگے وہ آگیا کہ جا رہے گوڑے پر آن بھی اس کا سین لے لوں پھر آپ کا لیتا ہوں آپ دو دن رات کو بس بندے نہیں ہوتا بس کوئی بار کے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ بس ہمارا اللہ تالہ ٹیمپ آس کرا رہا ہے بلکہ سوڑی کا کوئی آر لیں سوڑی ایک جا سیسٹم بلکہ کام جا رہی ہے ہماری پاکستانی جو ہے آپ ویسے فیل نیسٹری کا کوئی حصہ رہے ہیں آپ نے کوئی کام بغیرہ کیا ہے کام بغیرہ نہیں کیا پر ہم نے جو کھانا بغیرہ دیا پوری بڑوں کو لے کر چھوٹے اکٹرہ تک آج محمد علی غلام علیدین رائے صاحب محیوک ریشی عبدالی جتے بھی سب کھانا مارے پرانٹے کا ہے اس کام کو اتنا بڑا دارہ ہے اس کو چالو کرنا چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے ہمارا ساتھ دینا کوئی علب کریں ہماری اس کے لئے لیکن یہ کام چلے غریبوں کی تھوڑی علب کر رہے گے تو کام چلے گا جو جو سوڑیے والے ہیں وہ بھی غریبوں سے تھوڑا تامن کریں ڈریکٹر بھی تھوڑا پیار کریں ایک آدمی تو فلم بنائے نہیں سکتا اب اتنے مگائی ہے بولی ٹیم ہوتی ہے ناظرین جیسے ہم ایسا یہ صاحب موجود تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے جب عروج دیکھا ہے فلم انڈسٹری کا تو یہاں پہ مہینے کے اندر دس دس فلمیں ہوتی تھی تو سال میں کتنی ہوتی ہوں گی جس کی وجہ سے ان کا کاروبار بھی چلتا تھا تو فلم انڈسٹری یا سٹوڈیوز کا کام خراب ہونے سے یا زوال آنے سے صرف آرٹسٹ کا سٹنٹ مین کا ایکسٹراز کا ٹیکنیشن کا کام خراب نہیں ہوا بلکہ جس کے ارد گرد کے کاروبار تھے جیسے ان کا کھانے پینے کا کاروبار ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں اور باقی لوگوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام کیا لے بجان ٹک ٹاکو اللہ کا شکر ہے سر یہ بتائیں کہ آپ کا کس شعبے سے تعلق ہے میرا انڈسٹری کے شعبے کے ساتھ تعلق ہے میں ہوں پیٹر میرا نام ہے پزل رخمان فائٹر ہو فائٹر ہوں سر کب سے کام کر رہے ہیں میرا چالیس سال ہو گیا سر چالیس سال سے کام کر رہے ہیں کب شروع کیا تھا چالیس سال سے شروع کیا کام ادھر چالیس سال سے رہے تم کام میں نے سب ایکٹروں کے ساتھ کیا سلطانہی کے ساتھ بھی کیا ننہ صاحب کے ساتھ بھی کیا علی جاز صاحب کے ساتھ بھی کیا بدر صاحب کے ساتھ بھی کام کیا وہ سب سے زیادہ میں نے سلطانہی کے ساتھ بھی کام بہت کیا اللہ کو جناتی پر دوس میں اللہ مقام دے ابھی وفات ہوئے آپ مجھے یہ بتائیں اس وقت سٹوڈیو کے کیسے حالات ہیں اس وقت سٹوڈیو کا حالات تو بس کاروبار نہیں ہے کاروبار بند ہے ابھی انشاءاللہ کاروبار شروع ہے جب شروع ہے پھر حالات بھی سٹ ہو جائے گا کب سے بند ہے کاروبار تقریباً پنچے ست مینے ہو گئے بند ہے اس سے پہلے کام آرہا تھا کام آرہے تھوڑا 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 ہے زیادہ نہیں ہے الکپول کا ہے تو اس کی کمائی سے گھر چل جاتا ہے اس کی کمائی سے وہ گھر نہیں چلتے آج کل میں چپلی بیشتا ہوں کیا بیشتے چپلی چپلی پشاوری چپلی کبھی مزدوری کرتا ہوں کبھی دیاری بھی کرتا ہوں پانی بھی دے تم لوگوں کو کیوں آج کلیکٹنگ ختم ہے کام ہے نہیں بچوں کا پیڑو لازمی پان ہے تو آپ کو کیا لگتا یہ اس کے جو حالات ہیں وہ کب ٹھیک ہوں گے اس کے اللہ ہم کہتے ہیں اللہ کرے ٹھیک ہو جائے ہمارے ساتھ حکومت کچھ انداد کرے بس پھر حالات سٹ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے تو آپ کو کسی ادارے نے کوئی سہولت فرام نہیں کی کہ آپ کے مہینے کی تنخواہ باندی ہو یا کوئی ایسا کوئی کام ہو مہینے کا تنخواہ ہو ابھی تک کسی نے بھی ہم کو نہیں دیا کہяг pyramid چار سال بعد پیسے ملتے کبھی تین سال بعد مل جاتے کبھی تین مہینے بعد مل جاتے جو انداد نہیں دیتے وہ جو پنڈ جو آ جاتے ایک روکا وہ کبھی تین مینے بعد مل جاتے کبھی چار مینے بعد مل جاتے کبھی سال بعد بھی مل جاتے ابھی تک نہیں ملے تو آپ اپنی انڈسٹری کے لیے یا آسانی کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے میں وہ پیغام دے تم اپنے یار دوستوں کو اور حکومت کو انڈسٹری کے لیے کچھ کرے چلو ہمارے کاروبار بھی شروع جائے گا لوگوں کا کچھن بھی شروع ہوئے گا ادھر بڑے غریب کرائی پر رہتے وہ کرائی بھی نہیں پورا ہو جاتے وہ بھی روتے کانے کے لیے بھی لوگ روتے کانہ بھی بڑا مشکل نال مل جاتے کبھی کبھی ہم اس ادھر بار کانہ کاتے جو نہیں دیتے کانہ اور جو لوگ انہیں درستخان کو لے ادھر ہم کانے کاتے اور درستخان پر روٹی کاتے بچ اللہ کا شکر ہے ٹیم پاس ہو رہے وہ کاروبار نہیں ہے پہلے کی طرح پہلا کام بہتا ہے بابا شکریہ آپ کے وقت کے لیے مائسہ ایک اور صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم السلام سر یہ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں ابھی میں ایکٹر کام کرتا ہوں نا ہیرو ویلن ابھی کونسا کریکٹر آ جائے گا میں کام کرتا ہوں کتنے سال سے کر رہے ہیں یار تقریباً میرے تقریباً نو سال ہو گیا نو سال سے یہاں کام کر رہے ہیں تو نو سال میں آپ نے زوال دیکھا یا اروج دیکھا بس میں آپ کیا بتا دوں گا بس حالات ایسی ہے نا آپ کو میرا سینئر ایکٹر بتا دیا نا حالات ایسی ہے نا جی تو آپ کو کیا لگتا ہے حالات کب تک ٹھیک ہوں گے یہاں حالات کا بس اول خود دل سے پوچھتے زندگی ٹھیک ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے کبھی اسی قومت کا امداد بھی کر سکتے پنکاروں کے ساتھ خویض اسی پنکار نہیں وکانی ہے نا کون سہے پنکار کو بس بڑا پنکار کون سہے پڑ یکٹر سے کون سہے سربا سخور écان ماشاءاللہ سے پشتو یکٹر ہے کنجابی بس ب organisation ماہ تو بس کنی کنی اور سلکر کر ابستانگی ہوا اس کا اور بھی کام کر دے گا یہ ایک تر اسی کنی اس کا خود تقسیم کردے گا چھوٹ اکٹر کنس یا نہیں نہیں مل سکتا ہے ان نو سالوں میں کتنا کام کیا کتنی فلموں میں کام کیا کم از کم شہد اسمان صاحب پوشٹو ڈائریکٹر ہے اس کا ساتھ تقریباً میں دو فلم کا کام کیا اور پیٹر کا کام کیا اتنا خاص ڈیلاگ مائلاگ نہیں تھا پھر کام کیا اور ایک آرباس خان ڈائریکٹر ہے سبرینہ سلمہ ملے گا سالے بابو کا سلمہ تھا پیشاور میں اس کا بدعمل وہ کا بدعمل کا فلم نام ہے اس کا بھی جانگیر صاحب کے پیچھے کریکٹر کیا رحمان صاحب میں میرا ساتھ بھی موجود تھا تقریباً تین چار فلم کیا بڑا اس میں کتنے پیسے ملتے تھے یا کم از کم عثمان صاحب بہت اچھے ڈائریکٹر ہے اس کا مزدور کا پیسی نہیں کھا سکتا ہے نا ایک تقریباً دس پندر ہزار دے دے گا جی سار آپ کو لگتا ہے کہ اب اس میں گزارہ کر سکتے ہو جی بس اور کروبر خاص ہے نی ہے بس اس کا شوق سے ادھر آتا ہے ایک ٹنگ شروع کیا بس اس کا وجہ تھوڑا بڑا گزارہ چلا دے کیا کرتا ہو ناظرین جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ایک صاحب موجود ہے جن کا نو سال کا ایکسپیرینس ہے ایک چالیس سال سے اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کی اس مقام پہ آ گئی ہے کہ جو چالیس سال سے بھی کام کر رہے ہیں اور ہمارے انڈسٹری کے ایک احساسہ بن جاتے ہیں وہ بیچارے بھی دسترخان سے خانہ کھا رہے ہیں اور ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنا جو کام ہے وہ اتنا اچھے طریقے سے کر سکیں یا اتنے اچھوں کو پیسے ملیں کہ وہ اپنا گھر چلا سکتے ہیں اسلام علیکم جی سر یہ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں جی ہم فائٹر رہے ہیں پولیس والے بھی کام کرتے ہیں میں مزدوری کی فلم رسی میں کام کر رہے ہیں کتنے سال سے کبھی عرصہ ہو گیا ہے پھر بھی اندازن بیس پائی سال ہو گیا ہے بہتی سال بیس پائی سال سے جو آپ یہ فائٹر کا اور ایکٹر کا جو آپ باقی کام بتا رہے ہیں اس میں آپ نے عروج دیکھا یا زوال دیکھا ہے بہت بڑا روی دیکھا ہے بہت بڑا روی دیکھا ہے یہ کے سرٹ پر دو دو فلمیں بڑھ رہی ہیں اور ہر فلور پر سرٹ لگا ہوا ہے باری پینڈ میں بھی سین میں بھی بہت فلمیں ہو رہی ہیں ہر سرٹ پر سوشوں کے ہو رہی ہیں اب کیا حالات ہیں آؤ تو بلکل ختم ہو چکے ہیں کام کام ہی نہیں ہے اگر کوئی ہے بھی تو منت مذہوری کرتے ہیں دینے لگتا ہے دہا دینے نہیں لگتے تو گھر کے جن میں نہیں چاہتا رہا تین چاہ چھوٹے بچے بھی ہیں یہ مخالج کی مرید ہے ہم آت کی کام نہیں کرتا خالج بہا ہے کام آت نہیں کرنا تو بہت کس طرح گزارہ کر رہا ہے بس اللہ محالہ کہا جی اگر آپ کو کام نہیں مل رہا از ای فائٹر یا ایکٹر تو پھر آپ اپنا کون سا کام کر کے اپنا گھر کا گزارہ جلاتے ہیں بہت کوئی دیاری لگتی ہے کوئی نہیں لگتی بہت سے کام کرتا ہے علیکہ آپ کو کوئی امید نظر نہیں آتی نہیں نہیں ناظرین جیسے ہمارے ساتھ یہ ایک صاحب موجود ہیں جو بیس پچھے سال انہوں نے انڈسٹری کو دیئے اور فائٹر تھے اور ایکٹر بھی تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ انڈسٹری کوئی ہوپ نظر نہیں آتی کہ کوئی یہ بہتری کی طرف جائے گی اور سوال ختم ہوگا تو اس کے ساتھ ہم آگے لے کے چلتے ہیں باقی لوگوں سے بات کرتے ہیں جی میں اس وقت موجود ہیں ایک معروف ادھاکار جن کا نام ہے علی رزوان صاحب ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس وقت فلم انڈسٹری کے کیا حالات ہیں اور ٹوئنٹی وڈی ٹری میں ہم کیا پروگرس دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم سر جی والکم اسلام سر اگر ہم فلم سٹوڈیوز کی بات کریں جو سیٹس ہیں ہمارے وہ کس حال میں اور وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ایکسٹراز ہو گئے سٹرنڈ کارڈینیٹرز ہو گئے یا آپ کے جونئر ٹیکنیشن کے ہم بات کریں ان کا کریئر آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت اٹسٹیک یا کیا حالات ہیں ان کے جہاں تک آپ بات کریں سٹوڈیوز کی تو آپ کو پتہ ہے کہ سٹوڈیوز بہت کم رہ گئے ہیں اور کچھ ورکنگ پوزیشن میں بھی بہت زیادہ نہیں ہے ایون کہ جب ہماری مووی بن رہی تھی تو اس میں جب ہم نے سٹوڈیو لیا تھا تو پتہ چلا تھا کہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد وہ سٹوڈیو کھولا ہے اور وہ اگر وہ کھلتا بھی تھا تو اس میں بہت مائنر سے کچھ پرائیوٹ سانگز ہوتے تھے کچھ طرح کہ مووی کے لیے کچھ کام نہیں ہو پا رہا تھا تو مطلب حالات بہت خراب ہیں فرنگلی سپیکنگ کچھ اب جو ہے اب ٹرنڈنگ دوبارہ سے سٹارٹ ہو رہا موویز بن رہی ہیں تو اس میں انہوں نے تھوڑا سا دھیان دینا شروع کیا ہے کہ کریں اور جہاں تک رہے ہیں آپ کے باقی جونئر آرٹسٹ کے بعد تو وہ حالات بہت سنگین سے ہیں اور بڑے خطرناک سے ہیں کہ ایک تو آپ کا انڈسٹری میں کام نہیں اتنا زیادہ جس کی وجہ سے وہ لوگ بحال ہیں کوئی رکشہ چلا رہا ہے کوئی دکاندار بیٹھا ہوئے تو ایک آرٹسٹ جو ہے اگر آپ اس کی فیلڈ سے نکال کے آپ اس کو ایک ایسی جگہوں پہ آپ اس کو پھینک دیں گے جو اس کی فیلڈ نہیں ہے اور وہ کرنا جاتا تو دیفنیلی وہ مجبور تو ہو گئی جی اس وقت میں موجود ہوں ایک بہت بڑے ڈیریکٹر رائٹر منیر راج کی بیٹی کے ساتھ جو خود بھی ایک بہت بڑی فلم پروڈیوسر ہیں جن کا نام ہے سارا علی اب ان سے بات کرتے ہوں جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے ہماری انڈسٹری پہلے بوم پہ تھی پھر ڈراؤ بیک ہوا فلم کو ایک انڈسٹری کا درجہ دے سکے ایکزیکلی بالکل ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہر پروڈکٹ ہر چیز کو ایک انڈسٹری کی اہمیت حاصل ہے لیکن فلم کو انڈسٹری کی اہمیت نہیں حاصل جب ہم آل آور دا ورل دیکھتے ہیں آپ دیکھو کہ وہاں پر انڈسٹری کو ایک پوری اہمیت حاصل ہے اور وہاں پر لوگ کام بھی کر رہے ہیں تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں میرا خیال ہے کہ میرا بھی قدم رکھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں ٹرینڈ چینج کرنا چاہتی ہوں اور اس کے ساتھ ہم پہنچیں اپنے پروگرام کے اختتام پہ اور ہم نے اس طرح جانا کہ جو ہمارے جونئر آرٹس ہیں جو ہمارے اس ٹرینڈ کارڈینیٹرز ہیں جو ہمارے ایکسٹراز ہیں وہ کس مشکلات سے گزر رہے ہیں اور ہمارے جو نئے پروڈیوسرز ہیں وہ کس طرح ایگر ہیں کہ وہ نئے فیسز کو چانس دیں اور جو نئے ٹیلنٹ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے اور ہماری انڈسٹری کو پڑھ لے کے جا سکیں اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزاد جعوی سبزواری پبلک بولتی ہے سے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں